ایک اور روایت کے جو مشارق الانوار میں نقل ہوئی مشارق الانوار میں عام طور پر جو روایات ہیں وہ مرسل ہیں مرسل سے کیا مراد؟ یعنی سند نہیں ہے فقط روایتوں کا ذکر ہوا لہذا علامہ مجلسی نے اس روایت کو بھی حافظ جب برسی سے مشارق الانوار و یقین سے نقل کیا اس میں بھی چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ نام بھی تقریباً ملتے جھلتے ہیں قریب قریب لیکن ایک دو نام اس میں زیادہ بیان ہوئے گئے ان میں جناب حابیل حضرت حابیل حضرت شیش حضرت نو وہ نام جو سابقہ روایت میں نہیں تھا ان میں سے ایک ہے قیدار حضرت نو کے بعد حضرت قیدار اور محلائیل یہ نام بھی پہلے بیان نہیں ہوا یعنی دعائے ام دعود میں یہ نام نہیں آیا حضرت محلائیل پھر حضرت یارہ پھر خنو اور انہی جناب خنو کا ایک نام ہے اخنو یہ نام بھی دعائے ام دعود میں نہیں ہے اسی طرح سے سام اور عرف اخشد یہ عبری یا سریعانی کا لفظ ہے اس کا تلفز واقعی کیا ہے وہ عام طور پر کلیر نہیں لیکن جو عربی میں لکھا جاتا ہے وہ عرف اخشد پھر اس کے بعد ایک اور ایسا نام کہ جو دعائے ام دعود میں نہیں وہ یوشہ بن نون کا اور شعیہ کا ہے چند اور نام بھی ہیں روایتوں میں ان میں سے ایک متوشلخ یہ بھی ایک نام ہے جو حافظ رجب پھرسی نے مشارق الانوار میں نقل کیا اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف جگہ مختلف قبور منصوب ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے قضوین میں سلام اور سلوم ایک کنام سلام ایک کنام سلوم اور دو اور قبریں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی چار انبیاء کی قبریں ہیں لیکن ان میں ایک نام رہ گیا کہ جن کے قبر متحر ایران میں ہے شوش میں اور جن کے بارے میں مولا علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ جس نے میری زیارت کی وہ ہیں حضرت دانیال یہ انبیاء علیہ وسلم کے اسماء مبارک جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں اور کچھ کا ذکر روایات میں تھا وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں تھا ان کے نام آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے اور چند وہ نام جن کا ذکر روایات میں ہوا وہ بھی آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے ایک موضوع جو ہم نے شروع میں بیان کیا اور وہ یہ کہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن واقعی صورت میں ہے مثال کے طور پر لِنَبِيٍ لَهُمْ کہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے اب یہ نبی کون ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں فقط واقعی کی حد تک تو قرآن مجید میں ہے لیکن نام کا ذکر روایات میں ہوا اور مفسرین نے بیان کیا کہ یہ کون ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں تو بعض نے کہا کہ یہ جنابِ شمعون کے لئے آیت ہے بعض نے کہا کہ جنابِ یوشا بن نون کے لئے ہے اور بعض نے احتمال دیا کہ یہ جنابِ اسمائیل صادق الواد یا اشمعیل ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اشمعیلی ہوں وہی الگ ہوں اور صادق الواد یعنی اسمائیل صادق الواد نہ ہوں خداون تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اَلَمْ تَرَئِلَ الْمَلَئِمْ مِنْ بَنِ اسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذَا قَالُوا النَّبِيٍ لَهُمْ وَبْعَثْ لَنَا مَلَكًا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان بنی اسرائیل کے بڑوں کے جانب جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنی قوم کے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرو تو یہ ایک احتمال ہے کہ کس نبی سے کہا یا جنابِ شمعون سے کہا یا جنابِ یوشا بن نون سے کہا یا جنابِ اسمائیل صادق الواد یا یہ کوئی اور جنابِ اشمعیل تھے وَأَوْكَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَحِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عَرُوْشِحَا تو یہاں پر مراد جو روایتوں میں ذکر ہوا کہ یا جنابِ ازائر ہیں یا جنابِ ارمیہ ہیں یا جنابِ خضر ہیں تو یہاں پر آیت ہے لیکن آیت میں ذکر نبی کا ہے لیکن نام نہیں ہے یہ ہے آیت سور بقرہ کی دو سو انسٹ پھر سور قحف کی آیت نمبر شیاسق میں ذکر ہوا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ اِنْدَنَا وَأَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ یا یہ جنابِ خضر کے لئے ہے یا کوئی اور نبی کے جن کا ذکر نہیں پس معلوم ہوا کہ قرآنِ مجید میں انبیاء کا ذکر ہے ان سب کو ماننا ہم پر واجب ہے اسی طرح سے آیاء روایات میں جہاں پر ذکر ہوا اگر یقین ہو جائے احادیثِ صحیحہ کے ذریعے سے تو ان کی نبوبت کو بھی ہمیں ماننا چاہیے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہوں کوئی بزرگ ہوں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جنابِ لقمان کا اب اگر کوئی یہ کہا کہ ہاں جنابِ لقمان کا ذکر ہے میں انہیں نبی نہیں مانتا تو کہا جائے گا ہاں قرآن میں انہیں نبی ماننے کہ حکم دیا بھی نہیں گیا یا یہ کہ ذلقرنین میں نے نبی نہیں مانتا تو کہا جائے گا ہاں ذلقرنین ایک بہت نیک اور پاک و پاکیزہ بادشاہ تھے اللہ سبحانہ و تعالی کے متی و فرما بردار تھے لیکن ہاں اگر انہیں نبی نہیں مانا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ میں جنابِ آدم کو نبی نہیں مانتا یا جنابِ نو کو نبی نہیں مانتا تو کہا جائے گا کہ یہ دائر اسلام سے خارج ہو گیا البتہ اس کو پہلے انفرم کیا جائے گا کہ قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر ہے اور تصریح ہے اور قرآن مجید اور روایات میں بہت واضح بیان ہوا ہے کہ یہ انبیاء ہیں اور بار بار ذکر ہوا ہے اگر ان کا انکار کیا اب دین سے خارج ہو جاؤ گے ہمارا کام ہے اس کو انفرم کرنا اب اگر اس نے اس کے بعد بھی انکار کیا اور اس کا انکار سبب بنے کہ قرآن اور روایات کا انکار تو کہا جائے گا کہ یہ شخص عبدین اسلام سے خارج ہو گیا پس اب تک ہماری گفتبو تھی نبوبت کے موضوع میں نبوبت عامہ میں اور نبوبت عامہ سے مراد یہ تھی کہ جو موضوع نبوبت سے ریلیٹڈ ہیں اس گفتبو میں ہم نے نبوبت خاص سبر بھی مختصر سی روشنی ڈالی کہ وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور وہ انبیاء جن کا ذکر روایات میں ہے ہم پر لازم ہے کہ ان تمام انبیاء کا احترام کریں البتہ اس جانب توجہ رہے کہ وہ افراد جن کی نبوبت کا یقین نہیں لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کیونکہ ارشاد خدا ون تبارک و تعالی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا وَلَكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ کہ بتعقیق ہم نے ہر قوم ہر امت میں ایک رسول مبوض فرمایا ہر قوم کے لئے ہم نے حادی بھیجا تو کیا آیا واجب ہے کہ انڈیا یا دیگر علاقوں میں جو بزرگ افراد تھے ان کو نبی مانا جائے تو کہا جائے گا ان کی نبوبت کنفرم نہیں ہے ان کو نبی نہیں ماننا ہے لیکن ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شاید یہ نبی ہوں لہذا نہ ان کی توہین کی جائے نہ انہیں برا کہا جائے اور نہ ہی ان کو نبی مانا جائے اور ان کی نبوبت کا اقرار کیا جائے اب اگر کوئی ان کو نہ مانے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کی نبوت کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہوا اور نہ ہی روایات صحیحہ حتی ضعیفہ میں نہیں ہوا ہاں بعض دکھ روایات میں ایک بہت دانا اور بافہم شخص کا ذکر ہے اور وہ ہند میں تھے اور وہ ہیں جناب یوزاسف یہ یوزاسف وہی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے بودہ لہذا روایتوں میں ان کا ذکر تو ہے لیکن اس عنوان سے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کتب روایی میں علماء نے ان کا ذکر کیا لیکن نبی کے عنوان سے نہیں کیا بلکہ اس عنوان سے کہ ہند میں ایک بافہم اور مدبر شخص جس کا نام تھا یوزاسف البتہ بعض نے فقط ان قصوں کو نقل کیا ہے حتیٰ روایت بھی انہیں نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے کہ ایسا نقل ہوا ہے ایسا سنا گیا ہے یہ تھی مختصصی گفتگو چند انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ الطاہرین